اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں سب کھیریت سے ہوں گے ونڈرفل لائف سٹائل میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سٹیل لائف کو سٹڈی کریں گے سٹیل لائف کی سٹڈی بہت ضروری ہے اگر آپ کو لائف پورٹریٹ سیکھنا ہے یا لائف آپ کو کوئی لینڈسکپ بنانا وہ سیکھنا ہے یہ سب کو سیکھنے کے سٹیل لائف کی سٹڈی بہت ہیلپ کرتی ہے کیونکہ سٹیل لائف ایک جگہ سٹیل رہتا ہے وہ ہلتا جھلتا نہیں ہے جتنا ٹائم لینا چاہیں ہم لے سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے سٹڈی کر سکتے ہیں سٹیل لائف کو سٹڈی کرنے کے لئے سب سے اچھا میڈیا میں چار کول جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں ہمارا سٹیل لائف سیٹ اپ ہو چکا ہے میں نے یہ الگ الگ چیزیں لیاں آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہو لیکن وہ راؤنڈ شیپ میں ہونا چاہیے آپ کو اچھا لگنا چاہیے کہ آپ کیا بنا سکتے ہو یہ آپ پر ڈیپین کرتا ہے اس میں کوئی رول نہیں کوئی بانڈریز نہیں کہ آپ یہ نہیں رکھ سکتے اس کی سٹیل لائف نہیں بنا سکتے اس کو کوپی نہیں کر سکتے میں نے اس میں زیادہ تر راؤنڈ چیزیں یوز کی ہیں اور سمیٹریکل چیزیں یوز کی ہیں جو دونوں طرف سے ایکول ہوتی ہیں جیسا کہ یہ کپ میں اور سمیٹریکل چیزیں اسی طرح سے یوز کی کیونکہ سٹڈی کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس کی جگہ کوئی فروٹ پر کھرے پر تک سکتے لیکن اس کی شیپ میں اگر تھوڑا سا بھی فرق آیا تو آپ کو ڈرائنگ کرنے میں مشکل ہو سکتی ہے فروٹس کو کوپی کرتے ہوئے ڈرائنگ کرتے ہوئے اگر آپ کو نہیں سمجھا رہا کہ کس طرح آپ انگل جا رہا ہے ڈرائنگ آپ کی صحیح یا نہیں صحیح آپ اس میں کنفیوز ہوگے اس لئے آپ راؤنڈ شیپ میں اور اسی طرح کی چیزیں سب سے پہلے آپ پریفر کرو اپنی ڈرائنگ کو اچھا کرنے کے لیے اس لئے میں نے اس ٹائپ کی چیزیں لیے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میری سورس آف لائٹ ایک طرف سے آ رہی ہے آپ روم میں اپنے سٹوڈیو میں کہیں پی بھی بیٹھے ہو تو آپ کو کر سٹڈی کرنے ہیں اس کے لئے سورس آف لائٹ بہت ضروری ہوتی ہے سورس آف لائٹ کا مطلب ایک طرف سے لائٹ آنا ایک طرف سے جہاں پہ ڈرکس آ رہے ہیں لائٹس آ رہے ہیں ان کو سٹڈی کرنا آپ کو ایک دم پاس سے سٹوڈیو میں بنانا تھوڑی سی دور رکھے اپنا سٹوڈیو میں بنانا کیا کہ آپ کو اینگلز نظر آسکے آپ کو پورشنز نظر آسکے کون سا اینگل کس چیز کے ساتھ ریلیشن کر رہا ہے یہ ریلیشن کرتے ہیں اپنے ساتھ ایک دوسرے کو ریلیشن کر کے یہ دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں اب ہم میٹیریلز دیکھ لیتے ہیں کہ درائنگ میں کون کون سے میٹیریلز ہوئی ہوتی ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ہم کون کون سے چیزیں آج یوز کر رہے ہیں کون کون سے چیزیں درائنگ میں ضروری ہوتی ہیں سب سے پہلے میں یہ چارکور پینسل ہے وہ یوز کر رہی ہیں یہ فرینڈ ہے کیمل والو کی چارکور پینسل یہ چارکور بہت سوفٹ ہوتا ہے اس کو ہم یوز کریں اس کو شاپ کرنے کے لیے ہم یہ دھرماکور کٹر یوز کریں گے اس کو ہم کٹر سے نہیں دھرماکور کٹر سے شاپ کریں گے اس طریقے سے شاپ کرنے سے یہ جلدی ٹوٹے گی نہیں سینڈ پیپر کا میں نے ایک چھوٹا سا ٹکرا رکھا تاکہ اس پینسل کو اس پر رب کر کے پوائنٹ بنا سکوں ایک لیٹ کا پوائنٹ مجھے چاہیے درائنگ کے لیے اس کو ہم دیٹیلنگ بڑ کے یوز کریں گے ایک نورمل جو ریزر ہم آم یوز کرتے ہیں ہم نے ایک پوائنٹ بنا لینا ہے درائنگ کو نیٹ کرنے کے لیے ایک نورمل شاپنٹ لے لینا ہے ڈاکنس کے لیے ہم ایٹ بی کی پینسل یوز کر رہے ہیں آپ ٹین بی کی فور بی کی جتنی مرضی بی کی یوز کر سکتے ہیں یہ چارکول سٹریک ہے ہم اس کا یوز کریں گے آج اپنے ڈاکس کو انہینس کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہم ایک میک اپ برش لے رہے ہیں کافی پرانے ڈیٹیلنگ کے لیے مرجن کے لیے چارکول مرج کرنے کے لیے ہمیں یوز ہوگا یہ ڈرائنگ میں اس کے چاہیے چاہیے ہوگا چارکول مرج کرنے کے لیے چارکول نکال کے لیے اس کی بیکگرونڈ کو انہینس کرنے کے لیے ہمیشہ سوفت کوٹن کا کپڑا لی جیے گا کیونکہ اس سے ہم لوگ رب ایزی کر سکتے ہیں چارکول کو اور پیپر جو میں یوز کریں اسے نیوز فرن پیپر رولتے ہیں نیوز پرنٹ یہ بہت سستے آتے ہیں اس میں پریکٹیس آپ آرام سے کر سکتے ہو یہ بھرے بھرے شیٹ ساتھ ہیں لیکن ان کو میں نے چھوٹا کیا گا یہ سائز ایک فوٹ بائی ڈیئیٹ فوٹ کا سائز ہوگا یہ سائز ٹھیک ہے بہت زیادہ چھوٹا بھی سائز نہیں لینا بہت زیادہ بھرابی نہیں لینا میڈیا ہونا چاہیے یہ پیپر کافی پتلے ہوتے ہیں اس کو رف یوز کے لئے یوز کر سکتے ہو اپنی ٹرائنگ کی پینسل اپنی ٹرائنگ کی پریکٹیس کے لئے چارکول سٹڈی کے لئے بہت اچھے رہت ہیں کیونکہ آپ رف سکچ کر سکتے ہو آپ اپنے سٹڈی کر سکتے ہو آپ مکس پیپر سکتے ہو کوٹن پیپر کوٹن کا کپرہ میں دکھایا اسی برش ہو گیا اپنی فنگر سے بھی اس کو رب کر سکتے ہو بلینڈنگ میں سٹڈی کے لئے پیپر بہت اچھے لیکن جب آپ کو ڈیٹیلنگ ورگ کرنی ہے تب آپ کو اور دوسری شیٹ سی کرنی ہوں جیسے پیسٹر شیٹ ہوگی ہم باری باری اس پہ جائیں گے لیکن اب ہمارا نیش سٹیج ہے سٹیڈی کریں سب سے پہلے آپ کو مارک کرنے کہ سٹارٹ کہاں سے کرنے جہاں پر پورشن جہاں پہ سامنے رکھے سٹیل لائف آرہی آپ نے اس کے اینگل کو میرمنٹ میں باکس میں بنا دی کہ آپ کے پورشن چیزے پڑی ہی ہیں سٹیل لائف کن پورشن میں آئے گی سب پہلے میں بوٹل کو مارک کریں جو رائٹ سائیڈ میں پڑی ہوئی ہے اب میں مارک کریں کہ میرے پورشن میرے سٹیل لائف کی اینگل چیزے پہ آئیں گے کہ یہ بوٹل کتنی بڑی ہوگی دوسری بوٹل کہاں تکائے گی تیسری چیزیں کہاں 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 کہیں گی کپ کہاں 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 میں پیچھے ٹیشو رول ٹیشو کا رکھے وہ بھی گول میں ہے تب ہی میں نے رکھ دیا کیونکہ کچھ میرنے دارا ایسا چلتا ایسا ہوتا ہے درائنگ کرتے پھر اپنے بس یہ دیکھ آپ کی ڈرائنگ صحیح ہے کہ نہیں صحیح اگر آپ کی ڈرائنگ میں آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے جیسے کہ مجھے مسئلہ ہو رہا تھا تو میں اپنی ڈرائنگ دیکھنے کے لیے میری ڈرائنگ صحیح نہیں تو میں نے شیٹ اپنی طرف کر لی انگل دیکھتے ہیں شیٹ اگر شیٹ ہو کینمس ہو کوئی بھی آپ کے پاس سکیل ہو کوئی بھی شیٹ ہو جس پہ بھی ڈرائنگ کرے ہو آپ اس کے انگل دیکھ نی اگر آپ کو ڈرائنگ نہیں صحیح لگ رہی تو اس کو اپنی طرف کر کے شیٹ کو اپنی طرف کر گلاسوں میں کافی ڈیٹیل ہیں ہم اپنی نیکس گلاس میں ڈیٹیل بار دیکھائیں گے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی ڈرائنگ ہے جب آپ کی کمپلیٹ ہو جائے اسے ریزر سے آپ نے لائٹ لائٹ سا رب کر دیا آپ کے پاس ایک پورشن آگے ہیں لائیں کے تو آپ نے چارکور سٹک سے چارکور پینسل سے آگ شروع کر کیونکہ آج کی کلاس ہماری چارکور اور ڈرائنگ پہ بیس تک موسیقی 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 موسیقی